بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گی آج آپ کے ساتھ وائرل نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی جو آج کل یوٹیوب پہ بہت ہی وائرل چل رہا ہے تو اس کے اندر ہم یہ چیزیں یوز کریں گے یہ بلیک ڈوری میں نے لے لی ہے اس کے میں لوپس بناؤں گی اور یہ دو پٹیاں میں نے کٹ کر لی ہے پہلے ہی کٹ کر کے میں نے پیسٹ کر لی ہے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ پونہ پونہ انچ کی میں نے پٹی کٹ کی ہے آپ آدھا انچ کی بھی کٹ کر سکتی ہیں اس کو چوڑا نہ رکھیے گا کیونکہ چوڑی پٹی ہے جو ہے اچھی نہیں لگے گی اس گلے کے اوپر ٹھیک ہے میں نے پھر بھی پونہ انچ کی رکھی ہے اور لمبائی آپ نے اس کی جو ہے میں نے چودہ انچ رکھی ہے اگر آپ کی شیئر بہت زیادہ لمبی ہے تو آپ اس جو پٹی ہے اس کو لمبا بھی کر سکتی ہیں یعنی پندرہ سولہ انچ سترہ انچ تک بھی آپ لے کے جا سکتی ہیں لیکن شیئر کی لینڈ پر نورمل شیئر کے لیے تیرہ سے چودہ انچ کی پٹی کافی ہے اب یہاں پہ ہم نے پٹیاں پیسٹ کر لی تھی اور اب یہاں پہ بکرم کا جو کنارہ ہے اس کے بالکل کنارے کنارے کے اوپر ہم نے یہاں رہا رہا ہے پٹی کا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس کے اوپر جو ہے میں نے چار انچ کا کٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے کٹ کے اوپر ہم نے یہاں پہ چار انچ کا نشان لگا لیا نیچے پونہ انچ کا یادہ انچ کا ایک اور نشان لگا لیا یہاں سے یہ جو آج ہو گئی ہے ہمارا سلائی میں یہ نیچے کی چلا جائے گا ٹھیک ہے اور اوپر سے چار انچ کا ہم نے کٹ رکھا ہے اب یہ جو بلیک ڈوری میں نے لی اس کو اس طرح سے ڈبل کر گے سنٹر میں گرہ لگا کے ہم نے اس طریقے کا لوپ بنا لینا ہے اکثر بہنوں کو یہ بنانے آتا ہوں گا ٹھیک ہے اور جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں نے ایک بنا کر دکھا دیا اس طریقے کا آپ کا یہ بن جائے گا اگر آپ کے پاس یہ ڈوری نہیں ہے تو آپ بٹنز بھی یوز کر سکتی ہیں نیک کے اندر کوئی ٹرسلز بھی یوز کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہ لوپ بنا لیے اسی طریقے سے یہ تین چار میں نے بنا لیے اور اب یہاں پہ جو میں نے مارکنگ کی ہے نا اس کے اوپر ہی میں نے سلائی لگانی ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر میں نے اندازے سے ہی تین چان لگا لیے چار لوپس میں نے بنائے ہیں تو میں نے چار نشان لگا لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر آپ زیادہ لگانا چاہتی ہیں تو اس طرح سے تقریباً آپ ایک ایک انچ کا فاصلہ دیتے ہوئے ان کو لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ سٹارٹنگ میں سے بھی ایک انچ ایک دو انچ کا جو ہے ہم نے گیپ چھوڑا ہے کیونکہ پہلے سلائی میں بھی آئے گی پٹی اور پھر اسے آگے آکے ہم نے یہاں پہ لوپ لگانا سٹارٹ کرنا ہے تو بہت ایزی طریقے سے یہ نیک ہمارا برینڈڈ نیک جو ہے برینڈڈ سٹائل کا جو نیک ہے آسانی سے ہم آج بنانا سکھیں گے تھوڑے نئے طریقے کے ساتھ سکھیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا کے چیزوں کا پوچھ رہی ہوتی ہیں لیکن ہی ویڈیو کے اندر ہر چیز میں نے ڈیٹیل سے بتائی ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو پوری دیکھی نہیں جاتی سکپ کر کے دیکھتی ہیں تو پھر ان کو کوئی چیز سمجھ کافی سارے پوائنٹ ان کے جو ہے نا مس ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ لوپس میں نے لگا لی ہیں اب اوپر سے جو چار انچ کا میں نے چھوڑا تھا نا سپیس تو یہاں پہ اس طرح سے دوسری پٹی میں اس کو اوپر رکھوں گی اور یہاں سے وہی چار انچ کا ہم گیپ چھوڑ دیں گے یہاں پہ میں کٹ لگا لیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے اور ہم ان دونوں پٹیوں کو اس طرح سے اٹیج کر لیں گے ٹھیک ہے وہی جو لوپس والی ہم نے لگا لی ہیں سلائی اس کے اوپر ہم نے پٹی رکھی ہے اور بکٹم کے کنارے کنارے سلائی لگا کے ان دونوں پٹیوں کو جوڑ لیں گے تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبکرائی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تھاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہ جی پٹی ہم نے سنٹر میں سے بھی اٹیج کر لی ہے جوڑ لی ہے اب یہ دیکھ لیں اوپر جو ہم نے کٹ چھوڑا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے اب لگانی ہے گلو تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ وی کٹ ہمارا اس طرح سے بن جائے گا اور باقی کی پٹی ہم نے کر لی ہے تو یہاں پہ اب ہم نے اوپر والا جو مارجن چھوڑا تھا اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر کے گلو لگا کے اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس گلو نہیں ہے تو آپ سمپل آئرن سے بھی اس کو پریس کر کے بٹھا لیں اندر کی طرف کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمیٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو یہ دیکھ لیں یہ میں یہاں پہ گلو لگا رہی ہوں اچھے سے آپ نے لگا کے اس کو پیسٹ کر لینا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وی والا جو کٹ والا ہے پٹی یہ ہماری تیار ہو گئی اور اب ہم نے اس کے اندر لے سیڈ کرنی ہے دونوں سائیڈوں پہ تو اسی طریقے سے بکرم کا جو کنارہ ہوگا تو اس کے اوپر ہم نے مارکنگ کر لینی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پریس کیا ہوا تھا دونوں سائیڈوں سے فولڈ کیا تھا تو یہ تریز بھی ایک بنی ہوئی تھی میرے پاس اسی کے اوپر میں نے نشان لگا لیے تو اس کے اوپر آپ اس طرح سے لیز کو جو ہے الٹا رکھیں گی ٹھیک ہے اور لیز کا روخ اندر کی طرف رکھیں گی الٹا کر کے ٹھیک ہے لیز کا جو ہے الٹا رکھیں گی اور روخ اندر کی طرف ایسے رکھیں گی اور اس کے اوپر سلائی چلا کے دونوں سائیڈوں سے آپ نے لیز کو اسی طریقے سے اٹیج کر لینا ہے تو جی یہاں ہم نے دونوں سائیڈوں پر لیز لگا لیے اب ہم اس کو اس طرح سے جو مارجن ہے اس کا ایکسٹر اس کو نیچے کی طرف پلٹ لیں گے اچھے سے اور اس کو آئرن کر لیں گے پھر ٹھیک ہے تو یہ جی اس کو ہم نے آئرن کر لیا یہ ہے اس کی پٹی کی لک تو یہ ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں شیڈ کا فرنٹ پارٹ ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے گول گلہ جو ہے وی کٹ والا میں نے اس کے اوپر بنا کے اور اس طرح سے وی میں سلائی چلا لی ہے ٹھیک ہے یہ میں پہلے بھی کافی سارے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں صرف وی میں میں نے سلائی چلائی ہے اوپر والے گول والے حصے میں بھی سلائی نہیں چلائی وی کو اٹیج کر لی اور اب یہ پٹی کو ہم اس طرح سے اس وی کے اندر ہی اس طرح سے رکھیں گے پٹی کا وی بھی ہم اس کے ساتھ ہی رکھیں گے اور اٹیج کر کے دیکھ لیں گے کہ کہاں تک ہماری پٹی کی لمبائی آ رہی ہے ٹھیک ہے اوپر سے آپ نے اس کو کٹ کے اندر اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں پٹی ہماری یہاں تک آ رہی ہے تو یہاں پہ میں ایک نشان لگا لوں گی اس طرح سے تو اب ہم نے پٹی کا روح جو ہے وہ دامن کی طرف کر لینا ہے اس طرح سے پلٹ کے رکھ لینا ہے ہم نے پٹی کا روح جو ہے دامن کی طرف کرنا ہے یہاں پہ اب بھی میں نے اس نشان کو میں نے یہ ڈال کر رہی تھی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ جانچے آپ نے نشان مار کر لینا ہے تاکہ آپ کی سلائی ٹیڑی نہ ہو ٹھیک ہے پٹی کو بالکل آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ آپ کی سلائی بلکل سیدھی رکھے ٹیڑی نہ ہو کیونکہ پھر وہ اس کی جو لکھ ہوگی وہ فینشنگ اس کی نہیں آئے گی وہ بری لگے گی تو اب یہاں پہ آپ نے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے میں نے ڈبل کر لیا اس کو اور یہاں پہ کنارے کے اوپر آپ نے سلائی کو کٹ نہیں کرنا تھوڑا سا سنٹر ملا کے آپ نے کٹ کرنا ہے تاکہ سائیڈ سے آپ کی جوئینا دھاگے نہ نکلیں تو اب ہم نے اس پٹی کو واپس اوپر کی طرف پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ بینہ کٹ کیے ہی یہ اس طرح سے اس کی لوکا آ جائے کہ جیسے یہ جو ہے کٹ کر کے ہم نے پٹی لگائی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اندر سے اس کے کونے بھی پہنے تھوڑا تھوڑی کٹ کر دیے اور اب ہم اس کو اس طرح سے پلٹ لیں گے واپس اوپر کی طرف تو اوپر ہم نے اس کو پھر سے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی وی کے اندر اس طرح سے اور اب ہم یہاں سے سلائی سٹارٹ کریں گے اس کی سائیڈوں پہ ٹھیک ہے سنٹر تو ہمارا اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے اب ہم نے سائیڈ کی سلائی لگا کے اس پٹی کو پورا کر لینا ہے یہاں پہ میں نے جو اس کا گلے کا بکرم کے اوپر جو گلہ کٹ کیا تھا میں نے اس کا میں نے جو وی ہے جو وی کٹ ہے وہ میں نے تین انچ رکھا تھا اور جو پٹی میں نے تیار کیا ہے اس کے اوپر میں نے جو کٹ ہے وہ میں نے چار انچ چھوڑا تھا وہ اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ یہاں پہ جب ہم نے اب اس کو اٹیچ کیا ہے نا تو یہاں پہ ایک انچ کا مارجن اوپر ایکسٹرا دیا تھا پٹی کا جو کہ ہمارا گلائی والی جب سلائی گلے کی لگے گی تو اس کے اندر مارجن اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھ رہی ہے جتنا آپ نے گلے بھی کٹ کرنا ہے اگر دھائی انچ کر رہی ہیں تو پٹی کا آپ نے ساڑھے تین انچ پر رکھنا ہے اگر آپ تین انچ کر رہی ہیں تو اس کو آپ نے چار انچ کے اوپر پٹی کا اوپر والا کٹ رکھنا ہے تاکہ جو اکثر مارجن ہوگا وہ اوپر گلے کی گلائی کی سلائی کے اندر ہمارا مارجن سلائی میں آ جائے گا اس طریقے سے ہماری پٹی ساری لگ چکی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ بلکل برینڈڈ سٹائل کی نیک پیار کر لی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور اگر کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں پچھ سے پوچھیں بس اب اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے یہ گولائی والی سلائی لگا لینی ہے اور کٹ کر کے دیپ کٹس لگا کے یہاں میں میں نے اس کو پلٹ لینا ہے اس طرح سے اور پلٹنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سن ہے اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی ہمارے گڑے کی فائنل لکھ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں یہاں پہ لپس کی جگہ آپ بٹن بھی لگا سکتی ہیں چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ